اتر پردیس کی زلہ بجن نور کی ویدان سبا نیٹ اور میں بارہ اکتوبر دوہزار انیس کو بزمے عدب فکر و فن کی جانب سے جشن علی فازل نئے نام ایک شام کے عنوان سے آر انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا مشاعرے کے کنوینر رہے محمد فرکان دہلوی صاحب بزمے عدب فکر و فن کے صدر رہے چاند فٹا فٹ صاحب سیکنوینر رہے خرشید انور صاحب مشاعرے کا اود گھاٹن کیا قاضی جمال ناصر صاحب نے شما روشن کی راجہ انساری صاحب نے مشاعرے کے صدر رہے اویس زکی صاحب ابتدائی نظامت رہے انور صدی کی صاحب نظامت کے فرائض انجام دیئے ارشاد دھامپوری صاحب نے پر بھی آپ کو یہاں سے داد مل جائے گی اس کلام کو آپ پوری دنیا میں پڑھ سکتے ہیں وہ صندگی حیثیت رکھتی ہے آئیے اختر الہبادی آپ کے دیار میں اس وقت موجود ہیں میں چار مصرے پڑھتا ہوں کہ یہاں مضبوط سے مضبوط لوہر ٹوٹ جاتا ہے سنیے دوستو آپ بھی سنیے راجع بھائی کہ یہاں مضبوط سے مضبوط لوہر ٹوٹ جاتا ہے کئی جھوٹے اکھٹے ہوں تو سچا ٹوٹ جاتا ہے یہاں مضبوط سے مضبوط لوہر ٹھٹ جاتا ہے کئی جھوٹے اکھٹے ہوں تو سچا ٹوٹ جاتا ہے نہ اتنا شور کر ظالم ہمارے ٹوٹ جانے پر کہ گردش میں فرکسے بھی ستارہ ٹوٹ جاتا ہے آئیے جناب اختر الہبادی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں شکریہ اور وہ نوجوان زوردار استقبال کیجئے حاضرین محفیل اسلام علیکم بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں میرے تھوٹا بھائی فرقان دیلوی صاحب کو اور چاند فٹا فٹ صاحب کو اور تمام اشارہ کمیٹی کو جنہوں نے مجھے آپ سے مقاطب ہونے کا موقع دیا میں اپنے بھاری کا انتظار کر رہا تھا دوستو میں اگر کسی تمہید کے چار مصروں سے اپنی بات کو شروعات کرتا ہوں اگر شیر سچا لگ جائے تو آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں آپ سب کی محبتیں چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملائدہ فرمائے تاروش کرانا چاہتا ہوں چار مصروں سے اپنا ارد کیا ہے صداقت بھائی چارہ امن سے میں پیار کرتا ہوں صداقت بھائی چارہ امن سے میں پیار کرتا ہوں جہاں والو محبت سے میں کب انکار کرتا ہوں صداقت بھائی چارہ امن سے میں پیار کرتا ہوں جہاں والو محبت سے میں کب انکار کرتا ہوں اور بمو بارود میزائل کی مجھ کو کیا ضرورت ہے میں شائر ہوں صدا اپنے کلم سے وار کرتا ہوں بمو بارود میں شائر ہوں صدا اپنے کلم سے وار کرتا ہوں کہیں پر رام لکھ دینا کہیں رحمان لکھ دینا کہیں رحمان لکھ دینا ہماری ایک تاور امن کی پہچان لکھ دینا کہیں پر رام لکھ دینا کہیں رحمان لکھ دینا ہماری ایک تاور امن کی پہچان لکھ دینا جو میری موت آ جائے کفن دے کر ترنگے کا تو میری قبر کی مٹی پہ ہندوستان لکھ دینا تو میری قبر کی مٹی پہ ہندوستان لکھ دینا چار میسے اور پڑھتا ہوں دوستو ارد کیا ہے کسی کے دل میں گیتا ہے کوئی قرآن رکھتا ہے دوستو آج ہندوستان پر دنیا کا واحد ملک ہے جس ملک میں ہندو مسلم سے گزائی رکھتے ہیں کہنے کی کوشش کی ہے بعض لوگ تمہیتی کوئی ضرورت نہیں ہے ارد کیا ہے کہ کسی کے دل میں گیتا ہے کوئی قرآن رکھتا ہے ہمارا ملک دنیا میں الگ پہچان رکھتا ہے کسی کے دل میں گیتا ہے کوئی قرآن رکھتا ہے ہمارا ملک دنیا میں الگ پہچان رکھتا ہے اور ہمیں ہندو مسلمہ کہہ کے آپس میں نہ باتو تم وطن کا بچہ بچہ دل میں ہندوستان رکھتا ہے بہت شکریہ چائر میسے اور حادر کرتا ہوں پہتا ہے تمہید کی ضرورت نہیں سمجھتا میں کہ ہزاروں سال بھارت میں ہماری حکمرانی تھی ہم ہم ہزاروں سال بھارت میں ہماری حکمرانی تھی کسی کے سر بھی اپنی ہار کا الزام نہ رکھا ہم ہزاروں سال بھارت میں ہماری حکمرانی تھی کسی کے سر بھی اپنی ہار کا الزام نہ رکھا اور بدل سکتے تھے ہم بھی نام ہندوستان کا لیکن اسے ہندوستہ رہنے دیا اسلام نہ رکھا بہت شکریہ جی میں حاضر کرتا ہوں بہت شکریہ آپ کی بے پناہ محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں ہزاروں سال بھارت میں ہماری حتمرانی تھی ہزاروں سال بھارت بھارت میں ہماری حتمرانی تھی کسی کے اپنی ہار کا الزام نہ رکھا ہزاروں سال بھارت میں ہماری حتمرانی تھی کسی کے اپنی ہار کا الزام نہ رکھا اور بدل سکتے تھے ہم بھی نام ہندوستان کا لیکن اسے ہندوستہ ژرہ نے دیا اسلام نہ رکھا بہت بہت شکریہ چار مثلے اور حاضر کرتا ہوں نہیں اس سچائی کے لئے مبارک بات آپ کو بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں پھر پڑھئے اسے جی میں حاضر کر دیتا ہوں عدالت کا فرمانہ یہ ضروری ہے ہزاروں سال بھارت میں ہماری حکمرانی تھی ہزاروں سال بھارت میں ہماری حکمرانی تھی کسی کے سر پہ اپنی ہار کا الزام نہ رکھا ہزاروں سال بھارت میں ہماری حکمرانی تھی کسی کے سر پہ اپنی ہار کا الزام نہ رکھا اور پتل سکتے تھے ہم بھی نام ہندوستان کا لیکن اسے ہندوستہ رہنے دیا اسلام نہ رکھا بہت شکریہ چار مثلہ اور حاضر کرتا ہوں بہت بدنام ہے تُو اور بھی بدنام ہونا ہے تُجھے ہر موڑ پر رب دیکھنا ناکام ہونا ہے بہت بدنام ہے تُو اور بھی بدنام ہونا ہے تجھے ہر مول پر اب دیکھنا ناکام ہونا ہے ہوا تھا جو یہاں سن لے کبھی انجام ہٹلر کا گرور وقت تیرا بھی وہی انجام ہونا ہے چار نظر حضر کرتا ہوں نہیں اوچین میرا ہے نہ اوچاپان میرا ہے نہیں اوچین میرا ہے نہ اوچاپان میرا ہے نہ میں لنڈن سے آیا ہوں نہ پاکستان میرا ہے اور وطن کا دشمنوں مجھ کو قرائے تار نہ سنجھو یہ ہندوستان میرا تھا یہ ہندوستان میرا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ یقینا میرا آنا وصول ہو گیا پھر پڑھئے اسے پھر پڑھئے بہت شکریہ جی میں حاضر کرتا ہوں نہیں اوچین میرا ہے نہ اوچاپان میرا ہے نہیں اوچین میرا ہے نہ اوچاپان میرا ہے نہ میں لنڈن سے آیا ہوں نہ پاکستان میرا ہے نہیں اوچین میرا ہے نہ اوچاپان میرا ہے نہ میں لنڈن سے آیا ہوں نہ پاکستان میرا ہے اور وطن کے دشمنوں مجھ کو قرائے دار نہ سمجھو یہ ہندوستان میرا تھا یہ ہندوستان میرا ہے بہت شکریہ دوستو چار مسئلہ اور حادر کرتا ہوں عرض کیا ہے کہ صداقت ہے زبان پر قلب میں ایمان رکھتا ہوں ہتھیلی پر وطن کے واسطی میں جان رکھتا ہوں صداقت ہے زبان پر قلب میں ایمان رکھتا ہوں ہتھیلی پر وطن کے واسطے میں جان رکھتا ہوں اور محبت دل سے کرتا ہوں وضاکاری نہیں کرتا میں اپنے دل کی ہر دھڑکن میں ہندوستان رکھتا ہوں محبت دل سے کرتا ہوں میں اپنے دل کی ہر دھڑکن میں ہندوستان رکھتا ہوں بہت شکریہ چار مسئلہ اور مجھے لگتا ہے ایک پڑھنا چاہیے دوستو آج ہندوستان پوری دنیا کا واحد ملک ہے جس ملک میں ہندو مسلم سکھ یہاہی ساتھ رہتے ہیں اور ساتھ رہنا بھی چاہتے ہیں لیکن کچھ جندی سیاست بنیواری لوگ آج ہمیں آپس میں لڑھنا چاہتے ہیں آج ہمیں آپس میں بادنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ بہت دھلونی بات کہیں جاتی ہے کہ مسلمانوں کا ملک پاکستان ہے میں انسے کہنا چاہتا ہوں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کسی کے پاپ کی جاغین نہیں ہے ہندوستان ہمارا تھا ہمارا ہے اور انشاء اللہ قیامت تک ہمارا رہے گا چار مثلیں حاضر کرتا ہوں ارت کیا ہے ہمارے عظم کو دشمن ہمارے جان جائیں گے ہمارے عظم کو دشمن ہمارے جان جائیں گے اگر تاریخ پڑھ لیں گے تو پھر پہچان جائیں گے ہمارے عظم کو دشمن ہمارے جان جائیں گے اگر تاریخ پڑھ لیں گے تو پھر پہچان جائیں گے اور یہی پیدا ہوئے ہیں ہم یہی پر تفردی ہوں گے غلط فہمی میں مطرینہ کی پاکستان جائیں گے یہی پیدا ہوئے ہیں غلط فہمی میں مطرینہ کی پاکستان جائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں بے حاضر کر دیتا ہوں ہمارے عظم کو دشمن ہمارے جان جائیں گے اگر تاریخ پڑھ لیں گے تو پھر پہچان جائیں گے اور یہی پیدا ہوئے ہیں ہم یہی پر دفن بھی ہوں گے غلط فہمی میں مطرینہ کی پاکستان جائیں گے غلط فہمی میں مطرینہ کی پاکستان جائیں گے بہت شکریہ چار بس رہا ہاتھ کرتا ہوں دوستو آئیے 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 پلواما کا ہاتھ ساں ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کا شکریہ میں ایک ایسے خوجی کا بیٹا ہوں جنہوں نے آنتیس سالوں تک ہندوستان کی سرحدوں شکریہ میں ایک ایسے ہندوستان سچے ہندوستانی کا بیٹا ہوں جنہوں نے آنتیس سالوں تک ہندوستان کی سرحدوں کی حفveyت کی ہے لیکن بہت ہی افسوس ہوتا ہے جب ہمارا نام تہشتگرد سے جوڑا جاتا ہے بھارت سرکار نے تین تین میڈلوں سے نوازا ہے میرے بھالی صاحب کو میں فقر محسوس کرتا ہوں کیسے فوجی کا بیٹا ہوں جی میں حاضر کرتا ہوں ہماری قوم پر اُگلی بھلا تو کیا اُٹھائے گا ہماری قوم پر اُگلی بھلا تو کیا اُٹھائے گا صداقت کا سبق ہم کو بذرگوں نے پڑھایا ہے ہماری قوم پر اُگلی بھلا تو کیا اُٹھائے گا صداقت کا سبق ہم کو بذرگوں نے پڑھایا ہے اور ہمیں غددار کہنے کی تو کوشش کر رہا ہے کیوں وطن کے واسطے پہلے ہمیں نے سر کٹایا ہے چار مصرے میرے دوست کا حکم ایک میں حاضر کروں جی میں حاضر کرتا ہوں ہماری قوم پر اگلی بھلا تو کیا اُخھائے گا ہماری قوم پر اگلی بھلا تو کیا اُخھائے گا صداقت کا سبق ہم کو بھجرگوں نے پڑھایا ہے ہماری قوم پر اگلی بھلا تو کیا اُخھائے گا صداقت کا سبق ہم کو بھجرگوں نے پڑھایا ہے اور ہمیں غدار کہنے کی تو کوشش کر رہا ہے کیوں وطن کے واسطے پہلے ہمیں نے سر کٹایا ہے وطن کے واسطے پہلے ہمیں نے سر کٹایا ہے چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں پلواما کا حاصل دہن میں رکھتے ہوئے یہ شیر پورے ہندوستان میں دعائیں ملیں مجھے پوری امید ہے ارد کیا ہے کہ ناجے سمجھو کے بھارت سے وہ بازی مار جائے گا ناجے سمجھو کے بھارت سے وہ بازی مار جائے گا وہ جتنا سوچتا ہے سوچنا بیکار جائے گا نیا سمجھوں کے بھارت سے وہ بازی مار جائے گا وہ جتنا سوچتا ہے سوچنا بیکار جائے گا وہ تنکہ دشمنوں اس بار ہوگی جنگ تو سن لو پھرنگا گاڑ میں اختر بھی سرحاد بار جائے گا وہ تنکہ دشمنوں پھرنگا گاڑ میں اختر بھی سرحاد بار جائے گا چار نصر آخری اس کے بارے چھوٹی سی نصر جی میں آپ کی محبتوں کو سلام نہ یہ سمجھو کہ بھارت سے وہ بازی مر جائے گا نہ یہ سمجھو کہ بھارت سے وہ بازی مار جائے گا اور جتنا سوچتا ہے سوچنا پہ دوستو میں الہابا سے تعلق رکھتا ہوں کچھل دنوں میرے ذلعے کا نام بدل کے الہابا سے پراغراج کیا گیا کچھ لوگوں نے کہا اختر صاحب ابھی اختر الہابا سے آپ کو اختر پراغراج کی کہنا پڑے گا کہنے کے کوشش کی ہے چار نکھے دکھے گا آنکھوں میں تیری عدل کی تصویر نہیں ہے باتوں میں تیری امن کی تاثیر نہیں ہے اب نام بدلنے کا چلن چھوڑ دے پگلے یہ بلک تیرے باپ کی چاگین نہیں ہے اے چلن چھوڑ دے پگلے یہ ملک نہیں ہے ارے کیا کہنا ہے بابا بابا اختر بھائی بابا سبекст اللہ سب hacking ارے کیا کہنا ہے شاعر نہیں ہے مجاہد ہے مجاہد ہے بابا 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 پھر پڑھتی ہے پھر پڑھئی ہے سنگورہ جی میں حاضر کرتا ہوں بابا بابا آنکھوں میں تیری عدل کی تصویر نہیں ہے آنکھوں میں تیری عدل کی تصویر نہیں ہے ہے وہ پوچھوں میں تیری امن کی تاثیر کہ میں میں 친ازہ نہیں ہے اب ناؤں بتانے کا چلن چھوڑ Scholars نہیں ہے اب ملک تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے نظم حاضر کرتا ہوں نظم کا قابر ہے جی میں حاضر کرتا ہوں ایک نظب حاضر حاضر کرتا ہوں نظب کا انہار ہے فرقہ پرستوں سے ختاب نظب حاضر شروع کرتا ہوں کہ ترونوں میں کوشش کی ہے پڑھنے کی جب بھی دیش ہوا خطرے میں ہم نے اسے سمالا ہے جب بھی دیش ہوا خطرے میں ہم نے اسے سمالا ہے اپنی جان گوا کر ہم نے ہر ایک خطرہ ٹالا ہے جب بھی دیش ہوا خطرے میں ہم نے اسے سمالا ہے اپنی جان گوا کر ہم نے ہر ایک خطرہ ٹالا ہے جنگے آزادی میں ہم نے ہر ایک فرد نبھایا ہے دلی سے لاہور طلق ہم نے بھی کون بہایا ہے سرہت پر سب سے پہلے ہم نے ہی سر کٹوایا تھا کشمن کے گھر میں گھوٹ کر ہم نے ہی ٹائن کھولایا تھا اشوا کھلا کھان کے شاید تم قربانی بھول گئے اپنے دیش کے خاتر جو ہس کر فاسی پر جھول گئے سہتالیس میں بھی تو ہم نے بھارت دکھ نہیں چھوڑا سمیدان کا آج تلق ایک بھی کانون نہیں توڑا ہم کو بھی یہ ساتھ دلاؤ تم اپنی ہم گردی کا اب ہم پر الزام لگانا چھوڑ تو دہشتگردی کا ہم کو کم تر سمجھ رہے ہو یہ بلکل نادانی ہے ہم کو کم تر سمجھ رہے ہو یہ بلکل نادانی ہے جنگے آزادی میں شامل اپنی بھی قربانی ہے ہم کو کم تر سمجھ رہے ہو یہ بلکل نادانی ہے جنگے آزادی میں شامل اپنی بھی قربانی ہے اگرے جو سے جنگ ہوئی تو ہم ہی سب سے یاگے تھے ٹیپو کی للکار کو سنکے دور پھرنگی بھاگے تھے اپنے بھارت کے دشون سے جب بھی ہوئی لڑائی ہے سب سے زیادہ سرحت پر ہم نے ہی جان گمائی ہے مندر مسجد کے جھنگڑے میں تیش کو تم اُل جاتے ہو جاتی دھرم کے نام پہ ہم کو آپس میں لڑواتے ہو اب ہرگز بھائی قاوے میں ہندو مسلم نہ آئیں گے عیددوالی کی خوشیہ ہم مل کر ساتھ منائیں گے رب کا ہر قانون سچا اس میں جھوچی بات نہیں اسلامی قانون بدل دے دنیا کی یا اوقات نہیں اسلامی قانون بدل دے دنیا کی یا اوقات نہیں زندہ بات زندہ بات کیا ہندوستانی ہونے کا فرد نبا رہا ہے بھئے سبان اللہ یہ کام ایک مجاہد کا ہی بیٹا کر سکتا ہے زندہ بات اختر ساتھ بابا اسلامی قانون بدل دے دنیا کی یا اوقات نہیں منصوبہ بندی کر کے تمہیں ہنسہ بھڑکاتے ہو منصوبہ بندی کر کے تمہیں ہنسہ بھڑکاتے ہو موپلان چنکر کے نردوشوں کا خون بہاتے ہو بھی سڑک برما بہنوں کی عصمت لوٹی جاتی ہے دیکھ کے ان کی حالت تم کو شرم نہیں کیوں آتی ہے تیرا ہی جملہ تھا کہ ہم بولا ٹرین چلائیں گے اپنے بھارت کو بھی ہم ایک دن جاپان بنائیں گے جی اشٹین و ٹوکی بندی نے سب کو کنگال کیا لوگ لیا نیردھن کو دھنوانوں کو مالا مال کیا اپنے بھکتوں کو بھی تم نفرت کا پاٹ پڑھاتے ہو چیسری رام کنارے ان سے سنسن میں لگواتے ہو اب لگتا ہے دیس بیچنے کی پوری تیاری ہے آج ہمارے بھارت میں چوروں کی چوکیداری ہے آج ہمارے بھارت میں چوروں کی چوکیداری ہے پھر پڑھئے بھا 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 جی میں حاضر پھرتا ہوں منصوبہ بندی کر کے تمہیں ہنسا بھڑکاتے ہو منصوبہ بندی کر کے تمہیں ہنسا بھڑکاتے ہو موبلان چینکر کے نردوشوں کا خون بہاتے ہو بھی سڑک پرما بہنوں کی عصمت لوٹی جاتی ہے دیکھ کے ان کی حالت تم کو شرم نہیں کیوں آتی ہے تیرا ہی جملہ تھا کہ ہم گولا ٹرین چلائیں گے اپنے بھارت کو بھی ہم ایک دن جاپان بنائیں گے یہ شنوٹوں کی بندی نے سب کو کنگال کیا لوٹ لیا نردھن کو دھنوانوں کو مالامال کیا اپنے بھکتوں کو بھی تم نفرت کا پاٹ پڑھاتے ہو جیسی رام کنارے ان سے سنسد میں لگواتے ہو اب لگتا ہے دیس بیچنے کی پوری تیاری ہے آج ہمارے بھارت میں چوروں کی چوکی داری ہے آج ہمارے بھارت میں چوروں کی چوکی داری ہے سوپر پاور ہونے میں اعزاز ہمی سے حاطل ہے دنیا کے طاقتور دیشوں میں بھارت بھی شامل ہے پمبارود بنانا ہم نے بھارت کو سکھلایا ہے ایٹم بم اور میزائل بھی ہم نے یہاں بنایا ہے ہم نے ہی جامہ مسجدوں تاج مہل بنوایا تھا لال کلے پر پہلا پرچم ہم نے ہی پھر آیا تھا انقلاب کا پہلا نارا ہم نے یہاں لگایا تھا سارے جہاں تھی اچھا ہندوستان کا نگمہ گایا تھا بھارت میں مٹی سے ہم بھی پیار بلاکا کرتے ہیں تم کو پرسی پیاری ہے ہم دیش پہ اپنے مرتے ہیں پاری کو بھی دیکھ ہمیں نہ کہنا پاکستانی ہے چیر کے سینہ دکھلا دیں گے سچے ہندوستانی ہیں چیر کے سینہ دکھلا دیں گے سچے ہندوستانی ہیں آخر میں دیکھے گا ابھی کچھ دنوں کے پہلے ریلوے اسٹیسن کو بھی بیچ دیا گیا ایئرپورٹ کو بھی بیچ دیا گیا پرابیٹ کر دیا بی ایس اینل کا بھی سوڈا کر دیا گیا کہنے کی پوشش کی ہے کہ اسٹیسن پر چائے بیچنا پہلے اس کا پیشہ تھا اسٹیسن پر چائے بیچنا پہلے اس کا پیشہ تھا بیچے گا اسٹیسن ایک دن کب یہ کس نے سوچا تھا ایئرپورٹ اور بی ایس اینل کا بھی سوڈا کر ڈالا آڈانی اور امبانی کا دھر پیشوں سے بھر ڈالا اچھے دن کا خواب دکھانا بھی اس کے مکاری تھی کالے دھن کو واپس لانا بھی اس کے ایاری تھی سرکاری پیشوں سے اولا کو پاس اٹھلاتا ہے اپنی جھوٹی سان کو پوری دنیا کو دکھلاتا ہے امریکہ اور لندن کی یو روز گزائیں کھاتا ہے آج ہمارے دیش میں بچہ بھو کا ہی مر جاتا ہے انتہیں کیا امبید کریں کیا دیش کے ہیت میں سوچیں گے لال قلعہ تو بیچ دیئے ہم تاج بھی بیچیں گے لال بچہ بھو دیکھئے دیکھئے پہلے ایک یہ آج مشاعرہ حب الوطنی کے نام رہا آپ دادو تحسین اور مبارک بات کے مستحق ہیں کہ آپ نے بھرپور تعاون پیش کیا اپنا اور اتنی خوبصورت دادو تحسین سے نبازا کہ اختر بھائی کچھ سیر اور پیش کر دیتی جی بہت بہت شکریہ ایک نظم پڑھنے کا اور موڈ ہو رہا ہے لیکن یقیناً مسلسل سفر میں رہنے کی باوجود میرے دوست کا حکم تھا کہ مجھے آنا پڑا 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 دو تین قطع پر دیتا ہوں اس کے بعد اگر آپ چاہیں گے بہت شکریہ سر بہت شکریہ چار میں صرف حضرت کرتا ہوں دیکھے گا ابھی اسلام زندہ ہے ابھی ایمان زندہ ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی ایمان زندہ ہے ہمارے ملک میں ابھی ہماری شان زندہ ہے اور کٹا کر سروتن کی وابرو ہم نے بچائی تھی ہمارے خون کے کتروں سے ہندوستان زندہ ہے بہت شکریہ چار میتھرے اور پڑھ دیتا ہوں بہت محنت کر رہے بچے میں چاہتا ہوں ان کے حوالے چار میتھرے پڑھی دوں آج اردگیہ کہ ہماری قوم پر اوگلی بھلا تو کیا اٹھا ہے ساری میں پڑھ دوں گا ہماری قوم کا ہر بچہ تو جذبات والا ہے ہماری قوم کا ہر بچہ تو جذبات والا ہے جو کہہ دیتا ہے وہ کرتا ہے سچی بات والا ہے ہماری قوم کا ہر بچہ تو جذبات والا ہے جو کہہ دیتا ہے وہ کرتا ہے سچی بات والا ہے اور ہمارے سر پہ ہی توں قتل کے انزام آتے ہیں مسلمانوں کا قاتل بھی تو یہ گجرات والا ہے مسلمانوں کا قاتل بھی تو یہ گجرات والا ہے بہت شکریہ چار مصرے اور پڑھ دیتا ہوں بہت شکریہ چار مصرے اور پڑھ دیتا ہوں دوستو کہ سیاست جہاں سے انہوں نے منع کی اب اس میں شارٹ کر رہا ہوں یہ اختر الہبادی اللہ کا شکر ہے کہ سر پر کفن باند کہ پورے ہندوستان میں پڑھا کرتا ہے اگر میں پڑھنے بھی نہیں ڈرتا ہوں پڑھنے سے تو مجھے لگنا چاہیے کہ آپ تادو تالیاں بجانے سے آپ کر رہے گا نہیں میں پڑھتا ہوں کہ سیاست اور میں اہلے سیاست سے نہیں ڈرتا سیاست اور میں اہلے سیاست سے نہیں ڈرتا جو دہشت گردھائی میں ان کی دہشت سے نہیں ڈرتا سیاست اور میں اہلے سیاست سے نہیں درتا جو دہشت گرد ہیں میں ان کی دہشت سے نہیں درتا لڑائی اپنے حق میں للوں گا چاہے کچھ بھی ہو میں ان فرقا پرستوں کی حکومت سے نہیں درتا لڑائی میں ان فرقا پرستوں کی حکومت سے نہیں درتا چار میرے اور پڑھ دیتا ہوں آخری دوست دوستو کہ نبی کے چاہنے والے یہ دعوی سے کہتے ہیں نبی کے چاہنے والے یہ دعوی سے کہتے ہیں وفا کے نام پہ بڑھتے قدم رکنے نہیں دیں گے نبی کے چاہنے والے یہ دعوی سے کہتے ہیں وفا کے نام پہ بڑھتے قدم رکنے نہیں دیں گے بھلے کر جائے سر اپنا وطن کے واسطے اختر مگر ہرگستی رنگے کو کبھی جھکنے نہیں دیں گے بھلے کر جائے سر مگر ہرگستی رنگے کو کبھی جھکنے نہیں دیں گے بہت شکریہ چار اور آخری پڑھتا ہوں دوستو کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ابھی کئی شورہ باقی ہے جی جی میں حادر کرتا ہوں جی میں پڑھتا ہوں چار مصروں حادر کرتا ہوں ارے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ چار مصروں حادر کرتا ہوں بھلا کر نفرتیں اب ایکتا کی بات کرتے ہیں بھلا کر نفرتیں اب ایکتا کی بات کرتے ہیں چلو کڑیوں کو جوڑی اور ایک زنجیر بن جائیں بھلا کر نفرتیں اب ایکتا کی بات کرتے ہیں چلو کڑیوں کو جوڑیں اور ایک زنجیر بن جائیں سبھی عیسائی ہندو سکھ بسلمہ متحید ہو کر وطن کے دشمنوں کے واسطے شمشیر بن جائیں آخری چار میں سر پڑھ کے بھی جگہ لوں گا کہ محبت سچا مذہب ہے یہی ایمان سب کا ہے محبت سچا مذہب ہے یہی ایمان سب کا ہے نہ ہندو سکھ نہ عیسائی یہی ایمان سب کا ہے نہ ہندو سکھ نہ عیسائی یہی ایمان سب کا ہے اور ہوئے اس ملک کی آزادی میں شامل بسلمہ بھی میں یہ تاوے سے کہتا ہوں کہ ہندوستان سب کا ہے میں یہ تاوے سے بہت شکریہ